بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی لینک ایچ بی کی طرف سے شاہد آپ سے مخاطب ہے دوستو اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیئر کے ساتھ کیسے کام کیا جاتا ہے یا کام کے دوران لیئر کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نئی فائل کریئٹ کریں نئی فائل کریئٹ کرنے کے بعد اگر یہاں پہ آپ لیئر کے اوپر کلک کریں گے تو لیئر کنٹرول شیفٹ این اس کی شارٹ کٹ کی ہے اور ایک لیئر اکتہ بن جائے گی یہ آپ کا ایک نیا لیئر بن جکا ہے اب اگر اس کے اوپر آپ کوئی جو میٹری ڈرائنگ یا امیج وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ ایک سیپریٹ لیئر میں آپ کو آویلیبل ہوگی اور یہاں پہ آپ ایک الیئر کے اوپر کام کر سکتے ہیں ہر تصویر کا ایک لیئر ضرور ہوتا ہے کام از کام اور ایک لیئر بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے تو اگر آپ نیا لیئر بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا لیئر بن جائے گا اور اگر آپ اس لیئر کو کپی کرنا چاہتے ہیں تو کپی کے لیے آپ اس کے اوپر آلڈ کے اوپر آپ نے ہولڈ رکھنا ہے پریس کر کے ہولڈ رکھنا ہے اور کلک کرنے ڈرائک کرتے ہوئے جب آپ ماؤس کے کرسر کو دوسری جگہ پہ جا کے چھوڑیں گے تو آپ کا ایک لیئر کپی ہو جائے گا اس کی جو آپ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ اس کو ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دیں یا یہاں پہ کلک کرنے ڈرائک کرتے ہوئے ریسائیکل بن کے آئیکان کے اوپر آپ چھوڑیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اب ایک لیئر ہے ہم نے لیئر وی آئی اے کٹ نام ہے تو اس لیئر سے ہم اتنا حصہ دوسری جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیو لیئر وی آئی اے کٹ اس کو سب سے پہلے آپ نے ریسٹرائز لیئر کرنا ہے اور لیئر نیو وی آئی اے کٹ اب یہ آپ کا ایک نیا لیئر جو آپ نے سیلیکشن کے اندر اندر رہتے ہوئے بنایا ہے وہ کٹ کے ذریعے وہاں تک پہنچ گیا ہے اور وہاں سے وہ حصہ اس کا ختم ہو گیا اور نیا لیئر میں چلا گیا ہے اب اگر آپ اس کا لیئر اپنی مرضی سے کٹ کر کے لے کے جانا جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پولیگرنل لیسو ٹول کا استعمال کرنا ہوگا جیسے کہ میں یہ کر رہا ہوں اب میں اس کو یہاں سے اہل کی شکل میں یا اس طرح کا ایک شیپ بنا کے لیئر وی آئی اے کٹ میں لے کے جاؤں گا اب یہ وہاں سے ختم ہو کے ایک نئے لیئر میں مجھے آویلی بال ہے اب اس لیئر کے اوپر اگر میں نے کوئی ماسک وغیرہ لگانا ہو تو اس کے لیے یہاں پہ جب میں کلک کروں گا تو اس میں ایک ماسک آ جائے گا اور اس کے اوپر میں اگر برش کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو یہ برش اس کو ختم کر دے گا کیونکہ یہ میں نے در ماسک لگایا ہوئے اور اگر میں ویسے ماسک کے بغیر والی دے گا میں برش استعمال کرتا ہوں لیئر کے اوپر تو وہاں پہ یہ اس کو کلر کر دے گا اب آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ اگر اس لیئر کو میں نے سلیکٹ کیا ہے تو اس لیئر کے اوپر میں نے برش استعمال کیا ہے وہ اسی لیئر میں برش اس کا حصہ بن گیا ہے اس لیئر کو میں نے استعمال کیا ہے اور اس کو میں نے ماسک لگایا ہوئے اور ماسک کلر میں نے بلیک رکھا ہوئے فرانٹ پہ تو برش نے اس کو وہاں سے ریموو کر دیا اگر ماسک کے اوپر میں اس کو سلیکٹ کر کے برش کو یوز کروں گا تو اس کو ریموو کر دے گا اور اگر دوسرا کلر فری گرانڈ کلر میں وائٹ رکھتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ پہلے آئے اور ماسک کو سیلیکٹ کرتے ہوئے میں اس کو اگر مرش کرتا ہوں تو وہ اس کو دوبارہ سے واپس لے کے آئے گا اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ فوٹو پک بغیرہ کے اوپر اگر کوئی میک اپ یا کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں فوٹو فنشنگ میں تو وہاں پہ آپ اس کا لیئر یا ایڈ کر سکتے ہیں یا ری مو کر سکتے ہیں آکے بڑھتے ہیں اب ہے اس لیئر کا میں نے ڈوپلیکٹ لیئر بنایا ڈوپلیکٹ لیئر بنانے کے بعد اس کو میں نے ماسک لگایا ماسک لگانے کے بعد اس کے دو طریقے ہیں ایک لیئر waie copy ایک لیئر waie cut اور یہ دوسری طریقے ہیں دوسری اپشن دیں اٹھ بورڈ گروپ فرام لیئر گروپ میک گرانڈ فرام لیئر آٹھ بورڈ فرام لیئر تو یہ آسان ہے آپ ان کو باری باری ٹرائی کر سکتے ہیں اب ہے اس کو لیئر کو ایکسپورٹ کرنا ایکسپورٹ ایز کی اپشن ہوتی ہے ایکسپورٹ ایز میں جا کے آپ اگر مطلوبہ لیئر کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ اس کو فارمیٹ دیں گے جیسے کہ پی این جی کا ہے اور ایکسپورٹ کر دیں گے پی این جی میں ٹرانسپرنٹ بیک گرونڈ ملتا ہے ٹرانسپرنسی ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہ پی این جی پورٹ ایبل نیٹ وارک کہلاتی ہے ایکسپورٹ کر دیں اس کو میں ایکسپورٹ کرتا ہوں پکچر میں آئی لینک ایچ بھی لیئر تھیری ڈاٹ پی این جی پی این جی ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اور اگر دوبارہ میں ایک نئی فائل بناتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ لیئر اس جگہ پہ ہے جبکہ یہ ساری چیزیں ادھر نہ آئے تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں یہاں پہ رہتے ہوئے فائل کو پلیس لینک کروں گا اور پلیس لینک جہاں پہ میں نے اس کو سیو کی ہوئی ہے اس کو سلیکٹ کر کے پلیس کر دوں گا تو وہ لیئر یہاں پہ آ جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ فائل میرے پاس ریسنٹلی اوپن ہے تو یہاں پہ کلک کر کے ڈرگ کر کے میں نے اس کو یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اور اگر یہ فائل میرے پاس ریسنٹلی اوپن نہیں ہے اور میرے پاس پہلے سے وہ مطلوبہ لیئر سیوڈ ہے ہے تو میں اس کو وہاں سے پلیس لنک کر سکتا ہوں یا فائل اوپن کے ذریعے اس کو دوبارہ سے وہاں پہ اوپن کر سکتا ہوں اوپن کے ذریعے یہ ایک نئی ونڈو میں کھلے گا اور پلیس لنک کے ذریعے یہ مجھے وہاں پہ اویلیبل ہوگا دوسری آپشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہاں پہ اس کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں ڈبل کلک کرنے سے یہ ایک اور لیئر سٹائل کا باکس کھل جاتا ہے اسیلے ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ میرا اچھلا ٹیٹوریل چیک کر لیں ریڈ کر لیں ارٹیکل بھی ہے ویڈیو بھی ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پہ ہے لیئر کا سٹائل یہاں پہ اگر ہمیں اس کو ادھر رکھتا ہوں ایسے اور ادھر میں اس کو کرتا ہوں ملٹی پلی اور اگر اس کا کلر وائٹ ہوگا یا کوئی اور کلر ہوگا تو یہ اس میں ملٹی پل ہو جائے گا مثال کے طور پہ اس کو سیکھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو کوئی امیج بغیرہ کھول کے دکھاؤں اس کو ڈیلیٹ کیا اس کو ڈیلیٹ کیا اور اس کو ان لنک کر کے اس کو میں نے ہائٹ کر دیا اور اگر لاک کرنا تو یہاں پہ یہ لاک ہو جاتا ہے اور اگر ان لاک کرنا تو یہاں سے یہ ان لاک بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے لاک کی یہ لاک ہو گیا یہ ان لاک ہو گیا اور میں اب اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں اور ایک نیو لیئر میں بناتا ہوں ریکٹینگل وائٹ بیگرانڈ کے ساتھ اور اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب میرے پاس وائٹ بیگرانڈ ہے اور میں ایک تصویر کو یہاں پہ لنک کرتا ہوں لنک کرنے کے بعد میں ایک کو پلیس کرتا ہوں اور ایک کو میں ایمبیڈ کرتا ہوں فائل ایمبیڈ ایمبیڈ میں میں اس کو اس کو یوز کر لیتا ہوں اب یہ یہاں پہ اس کے اوپر آگئی ہے اب یہ والا فوٹو ہے اس کو میں نے یہاں پہ مختلف طریقوں سے اس کا یہ موڈ میں نے چیک کرنے اور اس کے لئے میں اس کو یہاں پہ ایم دبا کے اس کا سب سے پہلے تو آپ نے اس کو ریسٹرائز لیئر کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ اس پہ پیری کام کر سکتے ہیں ایم پریس کرنے سے میں اس کی یہ والی جگہ یہاں سے کٹنے لگا ہوں اور میں اس کو یہاں پہ ایک نئے لیئر کی طور پہ استعمال کروں گا اب اس کو میں کنٹرول ڈی کر کے وی کے ساتھ سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول ڈی کے ساتھ دسیلیکٹ ہو جاتا ہے اور ساری کنٹرول آلٹ زیڈ اب اس کو میں لیئر کرتا ہوں نیو وی آئی اے کوپی اب یہ میرے پاس ایک کوپی کی شکل میں نیو لیئر بن چکا ہے اب جب اس کے اوپر میں کوئی کام کرتا ہوں مثال کے طور پر میں اس کو مکس کرنا چاہتا ہوں مائلٹی پلی میں یہ ایسے آئے گا اور کلر برن میں ایسے ہوگا اور سکرین میں ایسے آور لے میں ایسے ساوٹ لائٹ میں ایسے اور ڈیفرنس میں ایسے آئے گا تو اب یہاں پہ اگر میں اس کو نورمل میں رکھ کے بارڈر دینا چاہتا ہوں تو بارڈر کے لیے وہی لیئر سٹائل کا سارا لینا ہوگا یہ اس کا بارڈر ہے انسائیڈ آؤٹسائیڈ سینٹر جو بھی آپ کو ساندھے یہاں پہ اس کا سائز ہوتا ہے ہوکے کرتے ہیں اب اس لیئر کو میں نے یہاں پہ اس میں سائز کم یا زیادہ کرنا ہے ایمیج سائز میں اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ زوم ہے اس کو آپ نے چھوٹا کرنا ہے اور یہ اس کا ایمیج کا یہ سارا سائز ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ والا لیئر جو یعنی کہ آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا ہے صرف اس ہی کا سائز کم یا زیادہ ہو تو اس کے لیئے آپ نے جب آپ لیئر کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ ایک بار سے اس کا ایک باکس آ جاتا ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے ایکس وائی ڈبلیو ایچ میں کون تھی اس کی جمیٹرکلی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس کا سائز کیا استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پہ اس کو آپ اگر ایسے سٹائل دیں گے تو آپ اس کو فری ٹرانسفارم ریپ موڈ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے آگے آتا ہے تھیری ڈی تھیری ڈی میں لیئر نیو لیئر فرام فائل نیو تھیری ڈی لیئر فرام فائل اگر میں اس اس کو تھیری ڈی کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں اس کو یہ چاہیے کہ یہ اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اس ایکسٹینشن میں رہتے ہوئے یہ فائل آپ اس میں ایمپورٹ او بی جی یہ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے آپ اس میں ایمپورٹ کر سکتے ہیں میرے پاس چونکہ اس ٹائم نہیں ہے تو میں اسی ریس سنٹر یہ جو لیئر ہے اس کو میں تھیری ڈی کے طور پر استعمال کروں گا نیو فرام سیلیکٹڈ لیئر اب یہ میرے سامنے ایک نئی وینڈو کھل جائے گی اس لیئر کو آپ میرے پاس تھیری ڈی میں موو کرنے کے لیے ایک علیہدہ سے آپشن ملی ہے اور یہاں پہ میں اس کو کام میں لاسکتا ہوں جیسے یہاں سے آپ اس کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں اور یہ اس کو گھمانے کے لیے جب یہ کام آپ کر لیتے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے موجودہ وینڈو میں چلے جاتے ہیں جو کہ آپ نے پہلے جس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اب اسینشل ڈی فائلٹ میں اگر میں جاؤں گا اور اس کو یہاں پہ تو یہ میرے پاس ایک پہلے والی اسینشل ڈی فائلٹ اور اس لیئر کو میں کر دوں گا ریسٹرائز 3D میک وارک پاتھ اور کنوارٹ ٹو سمارٹ ابجیکٹ اب یہ لیئر میرے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے اور میں اس کو جس 3D لوکیشن کے ساتھ میں نے اس کو ریسٹرائز 3D لیئر کیا تھا اس لوکیشن پہ میرے پاس اویلیبل آ چکا ہے ایک ٹو ڈی ہوتا ہے ایک ٹھری ڈی ہوتا ہے ٹو ڈی کا مطلب ہے ٹو ڈائیمنشن ٹھری ڈی کا مطلب ہے ٹھری ڈائیمنشن اس میں آپ کو تین طرح کی اس کی سمتیں ملتی ہیں ٹو ڈی میں آپ کو دو طرح کی سمتیں ملتی ہیں مثال کے طور پر یہ جیسے کہ ایک پیپر کی شکل میں فرانٹ اور بیگ ہوتا ہے جبکہ اس میں فرانٹ بیگ رائٹ لیفٹ ٹاپ باٹم دون ہوتے ہیں رائٹ لیفٹ کی جو اس کی ہے وہ ایک پیپر کی شکل میں نہیں ہوتی بلکہ ایک سائز ہوتا ہے اس کا پراپر اس کے علاوہ اگلے ٹیٹوریل میں میں آپ کو اڈاپ فوٹو شاپ کا ایک فائنل ٹچ دینے والا ہوں ٹیٹوریل دینے والا ہوں جس میں اے ٹو زیڈ جو کام میں اپنے روز ہمارا کے جاب کے اوپر جاب کے لیے کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن میں کیسے فوٹو شاپ کا یوز کرتا ہوں آئی لنک ایچ ڈی پر وزٹ کرنے کا بہت شکریہ پلیز سبسکرائب می چینل اللہ حافظ